ایئر انڈیا نے اپنے ٹوٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے جانکاری شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایئر انڈیا پھر دوبارہ سے یو ایسے کے لیے اپنی ایڈیشنل فلائٹ شروع کرنے والی ہے ایئر انڈیا بینگلورو سے فرینک فرٹ کے لیے اپنی نئی فلائٹ کی شروعات کرنے والی ہے ائر انڈیا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ہر شکروار کو ائر انڈیا بینگلورو اور فرینکفرٹ کے لیے اپنی فلائٹ آپریٹ کرے گی سپائس جٹ بھارت کے تین شہروں سے شارجہ کے لیے نئی فلائٹس کی شروعات کر رہی ہے یہ فلائٹ پوڑے مدرائی مینگلور ائرپورٹ سے آپریٹ کی جائیں گی سپائس جٹ سپتہ میں ٹوٹل پندرہ فلائٹس کو آپریٹ کرے گی شارجہ ائرپورٹ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے یہ جانکاری شیئر کی ہے دوبائی کے ایمیریٹس ائر لائن نے چھے اور دیشوں سے آنے والی فلائٹس کو نیلمبت کر دیا ہے یہ نیلمبن اگلی سوشنہ تک کے لیے کیا گیا ہے ملی جانکاری کے نصار ایمیریٹس ائر لائن نے کہا کہ کوٹے ڈی آئیور، لوساکا، ہرارے، لاغوس اور کسام بلاکا سے فلائٹ بوکنگ کرنے والے یاتریوں کو اگلی سوشنہ تک یاترہ کے لیے سویکار نہیں کیا جائے گا وہیں ایمیریٹس ائر لائن نے یہ بھی کہا ہے کہ پرابابیت یاتریوں کو ری بوکنگ کے لیے ہمیں ترنت کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ائر لائن نے اپنی ویب سائٹ کے جریعے جانکاری دیئے کہ یاتری آسانی سے اپنے ایمیریٹس کے ٹکٹ کو روک سکتے ہیں اور جب اڑھانے پھر سے شروع ہوتی ہیں تو اپنے ٹریول ایجنٹیا بوکنگ کاریالے سے سمپر کر کے نئی یاترہ یوجنائے بنا سکتے ہیں اسرائیل کی گورنمنٹ نے سبھی لوگوں کے لیے نو جنوری سے اپنی انٹرنیشنل بورڈر کو کھول دیا ہے جو لوگ بھی اسرائیل کے لیے ٹریول کر کے جانا چاہتے ہیں انہیں کچھ نیموں کا پالن کرنا ہوگا ایسے سبھی پیسنجر جو اسرائیل کے لیے ٹریول کر کے جانا چاہتے ہیں ان کا فلی ویکسینیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے ساتھ کرونا وائرس کا نیگٹیو ٹیسٹ ریپورٹ لے کر ٹریول کرنا ہوگا جو کہ بہتر گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے بہرین کی گورنمنٹ نے اب سبھی انٹرنیشنل پیسنجرز کے لیے نئی گائیڈلائن جاری کی ہے جس کے تحت یدی اب آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو ہی آپ بہرین کے لیے ٹریول کر کے جا سکتے ہیں فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کرونا وائرس کا نیگٹیو ٹیسٹ ریپورٹ لے کر ٹریول کرنا ہوگا اس ٹیسٹ ریپورٹ میں کیو آر کوڈ بھی ہونا کمپلسری ہے انیتہ یہ ریپورٹ بہرین میں مانے نہیں کی جائے گی بہرین کی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ ریپورٹ کیول انہی دیشوں کا ماننی کیا جائے گا جن دیشوں نے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ائر بابل ایگریمنٹ یا کوئی اور ایگریمنٹ بہرین کے ساتھ کیا ہو